بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ساتھیوں ریش سیسے سریز کے لیکچر نمبر سیون کے ساتھ میں جب کے خدمت میں حاضر ہوں لیکچر نمبر سیون میں میں آج صرف ایک ٹاپک کو کبھار کروں گا جو کہہ ہے لینکس نیٹ ورکنگ ریڈیٹ انٹرپرائز لینکس جو ہے یہ بیسیکلی ایک نیٹ ورکنگ آپریٹنگ سسٹم آپ اسے کہہ سکتے ہیں جس کے طرح ہم نیٹ ورک لیول پر بے شمار سرویسز سرف کرتے ہیں جس طرح آپ کے پاس ایف ٹی پی سرورز ہیں ویب سرورز ہیں ریموٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں فائل شیئرنگ ہے تو یہ تمام فیچرز سب سے سر آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیٹ ورکنگ کے کپیویلٹیز جو ہیں وہ سٹرونگ ہونی چاہیے ایس ویل ایس پیپر کے پوائنٹ اف یو سے بھی آپ کو نیٹ ورک کی بیسیک ٹربل شوٹنگ اور نیٹ ورک سے مطلقہ ڈیٹریلز آپ بہتر اگر جانیں گے تو ایکزیم کے دوران ان چیزوں کو کور کرنے کا آپ کو آسانی سے موقع ہوئی لے گا تو آئیے اپنے ہم لیکچر کے طرف چلتے ہیں جے تو اس وقت میں ایک روٹ کے تھروں لوگن ہوں اپنے لینکس کے سسٹم میں اور کمانڈ لائن میں نے اوپن کی ہوئی ہے سب سے پہلے ذرا میں آپ کو اوپر کلک کر کے دکھا دوں یہ جو کمپننٹ ہے اسے کہا جاتا ہے نیٹ ورک مینیجر اور یہ ریڈ ایٹ سکس کے ساتھ نیا فیچر ایڈ کیا گیا ہے نیٹ ورک کے مطلقہ انفرمیشن چیک کرنے کے لئے جو سب سے بیسیک کمانڈ عمارت تک شوز کرتے ہیں that is if کنفگ انٹر کریں اور if کنفگ جو ہے آپ کو ریلیونٹ ڈیٹا سکرین پر شو کر دیتی ہے جی تو اس فنفگ کی مدد سے اگر آپ چیک کریں تو آپ کے پاس لین کارڈ کا نیم اس کا آئی پی اڈریس ہارڈوی اڈریس جسے میک اڈریس کہتے ہیں سب نیٹ ماسک نیٹ ماسک اور اس کے علاوہ جو ریلیونٹ انفرمیشن ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے اللو جو ہے یہ لوب بیک ہے اگر لوب بیک آپ کے سسٹم میں انسٹالڈ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ انٹیکٹ ہے اور پراپرلی کام کر رہی ہے ای ٹی ایچ زیرو سے مراد آپ کا پہلے لین کارڈ ہے ای ٹی ایچ ون سے مراد آپ کا دوسرا لین کارڈ اور آن ورڈ جتنے آپ ایڈ کرتے جائیں گے وہ وہی سیریز فردر اپلائے ہوتی رہے گی یہ تمام جو کنیکشن سامنے لگے یہ وائڈ کنیکشن کراتے ہیں جہاں پہ لین پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو کنیکشن اویلیبل ہو سکتا ہے وہ ڈبلی لین ہوتے ہیں وارلس لین ڈبلی لین زیرو ڈبلی لین ون اسی طریقے سے ایک اور قسم کا آپ کو لین اویلیبل ہو سکتا ہے that is وی ایم نیٹ زیرو جہاں بھی آپ کی ویرچول مشینز چل رہی ہوں گے یا اگر آپ خود ایک ویرچول انعروڈ میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر جو لین آپ کو ویلیبل ہوگا وہ وی ایم نیٹ ہوگا تو یہ دو تین قسم کے نیٹرکس ہیں جو کیا آپ کو نظر آئیں گے جب آپ لینکس کے انوارمنٹ میں کام کریں گے بیٹر گرف حاصل کرنے کے لیے اگرچہ کہ جی یو آئی بیس ٹول موجود ہیں جس کے ہم بات بھی کریں گے لیکن بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو یہ پتہ ہو کہ اس کی ایکسیکٹ کنفیگریشنز فائل کہاں ملیں گی نیٹ ورکس سے متعلقہ جتنے بھی فنکشنیلٹی پرفارم کی جائے گی اس کی فائلز آپ کو جناب مل سکتی ہیں cd کرتوں سلیش ای ٹی سی سس کنفیگ اور جناب نیٹ ورک ڈیش سکرپٹس میں ذرا آئیں ls کریں یہ تمام فائلیں ہیں ان تمام فائلیں میں آپ دیکھیں آپ کو ifcfg ifconfig eth0 lo ifdown if up کم ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں لیکن یہ سکرپٹس فائلز ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گے میں ایک آسان کام کرتا ہوں کہ تو cat کرو ifcfg-lo loopback تو دیکھیں آپ کو نظر آئے گا اس میں device کا نام کیا ہے LO ہے loopback ہے loopback کا default address mask اور یہ سارے information on boot یہ سمجھ رہا ہے کہ system boot کرے گا تو نیٹ ورک آپ کا on ملے گا آپ کو clear کریں اور اس کو کہیں کہ cat ifcfg-eth0 پہلے landcard eth0 کے against information آپ دیکھ لیں device name pth0 ہے nm control yes network manager control network manager ابھی میں آپ کو بتایا تھا rh6 کے ساتھ آیا ہے ایک strong gui2 جس کے ثورو network management کی جاتی ہے لیکن ذہن میں ہے کہ network management tool ہے یہ network کی service نہیں ہے service کا کام آپ کی hardware device ہی کرے گی on boot no کہ جب system boot کر سکتی on نہ ہو type pia ہے ethernet boot protease dhcp ابھی جو میرے پاس ip آیا ہو ہے وہ dhcp کے through آیا ہو ہے جو میرے extension پہ شہر ہے in the same way hardware address یہ information ساری آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اسے میں clear کرتا ہوں cd کر کے ہم باہر آ جاتے ہیں کچھ مزید نون باتیں میں کام کرتا ہوں میں کرتا ہوں cat slash etc sysconfig and network یہ file آپ کا host name یہاں سے set ہوتا ہے network کی file networking یہ سے مرادی ہے کہ networking آپ کے system پر active ہے اور یہ آپ کے computer کا نام یہاں مجھے اگر آپ networking یہاں no کریں گے اور آپ نے further config file میں networking yes نہیں کی ہوئی تو آپ network on ہونے کے بہوجود functionality perform نہیں کرے گا so networking آپ نے یہاں کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ default gateway بھی ڈال سکتے ہیں ایک gateway آپ kis land card device کے رائن کر لیں گے تو وہ اس کے relevant script file میں جائے گا جو gateway آپ یہاں دیں گے جس کو سارے interfaces use کریں گے اچھے چند file یں مزید ہیں ان کے content آپ دیکھ لیں میں کہتا ہوں cat slash et slash resolve dot conf resolve dot conf وہ file جہاں پہ آپ اپنی dns کی entries دیتے ہیں یہاں پہ آپ define کر سکتے ہیں as you wish جس طرح آپ لکھتے ہیں google open dns آپ دیتے ہوتے ہیں کوئی بھی dns دینا ہے تو entries آپ یہاں پہ کریں گے hosts کی file میں سارے آپ کے host names ہیں land پر وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں لیکن prefer یہ ہوتا ہے host names آپ ہر file کے ہر computer پر ریڈ کرنے کے ہو جائے ایک centralized dns server بنا لیتے ہیں تاکہ host name اور ip جو ایک دوسرے کے ساتھ ریزول ہو سکے تو یہ چند موٹی باتیں ہیں اور موٹی موٹی فائلیں ہیں جو آپ نے consult کرنی ہوتی ہیں اگر آپ مزید ان کی details config جب ابھی تک ہم یوز کر رہے ہیں یہ command شروع سے linux کے ساتھ اٹیچ ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ network manager آگے ہے rhl6 سے تو میں آپ کو بھی suggest کروں گا حالکہ میں خود بھی یادی نہیں ہوں نئی command use کرنے کا but I will suggest کہ آپ next command menager use کریں تاکہ جو نئی functionality ہے اس سے آپ کی awareness ہو اور آپ اس کے ساتھ future میں زیادہ comfortable ہو فیلال میں if config کو type کرتا ہوں اس کی possibility میں کہتا ہوں dash a if config dash a جو ہے یہ آپ کو سارے کے سارے interfaces چاہے وہ up ہیں یا down ہیں وہ آپ کے سامنے میں کام کرنا تو میں اپنی مرز interface configure کر لوں run time پہ تو میں کہوں گا if config میں کہتا ہوں eth 0 10.1.1.1 اور میں اس کا net mask کر دیتا ہوں 255.255. dot this one enter کرتا ہوں اب میں اگر if config کروں گا اب اب دیکھیں ip change ہو گیا as per my requirement لیکن یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ جو میں نے if config سے بھی change کی ہے نا یہ reboot کا دوران sustain نہیں کرے گی لہذا reboot کا دوران صرف وہ change sustain کرے گی جس کو آپ اس script file میں جا کر لکھیں گے so examination point of view say اب میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے interface number zero کو down کر دوں اس کے لئے command use if down یاد ہو بھی دیکھی ہم نے file ڈاؤ پڑنی تھی میں کہ down enter کریں disconnect ہو گیا اب میں if config کروں گا so you can see کہ اس کے ساتھ سے information جو وہ ساری غائب ہو چکی ہے اس وقت ip آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آرہا اوپر غور کرنے تو یہاں بھی cross کا نشان لگ گیا ہے یہ آپ کو show کر رہا ہے کہ نیٹ کرنے کرنے تو میں لکھوں گا if up eth zero enter کریں device active ہوگی اوپر دیکھیں icon آپ کا change ہو گیا now you are connected میں if config کروں گا تو دیکھیں میرے ip واپس آگیا اب آپ یہ بھی clear ہو گیا ہوگا کہ میں اب if cfg سے command دی ip 10.1 کی ip غائب ہو چک ہے اور وہ ip سامنے آیا جو کہ script file کے لکھا گیا تھا in the same way if config if eth zero کو میں اگر boot کہتا ہوں تو اس امراض یہ کہ جب machine boot کرے تو اس وقت eth zero کو ہر دفعہ up کیا جائے اب کرنے کے بعد جو دوسری ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ یہ کہ ہماری network کی traffic ہمارے system سے باہر کیسے جائے گی اس کے لیے command ہم use کرتے ہیں root آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے system پہ کیا کوئی root یا gateway available ہے آپ یہ default root آپ کا ڈالا ہوا ہے اس root کے through آپ کے packets باہر جائیں گا یہ کس interface پہ configured ہے یہ eth zero کے پر configured ہے آپ چاہیں تو آپ اپنے مجھے سے default gateway دائم میں کہہ سکتا ہوں کہ root سے add default gateway کے لئے ہم gw use کریں گے آگے میں جو بھی ip دینا چاہتا ہوں سیم میں کہہ دیتا ہوں 192.168.1.1 اور ساتھ ہی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ device eth zero تو اب جب میں enter press کروں گا تو اس کے بعد جو gateway ہے وہ change ہو جائے گا 192.168 فیلیل میں یہ خطرہ بلکل مول نہیں لوں گا آپ اس کے بعد ضرور enter دبائیے گا تاکہ آپ کو نتائج کا انتازہ ہو جائے میں نہیں دباؤ ہم کر کے دیکھ روٹ کے تھو میں نے بتایا کہ نیٹورک مینجر نئی چیز آئی ہے نیٹورک مینجر کمانڈ بھی نہیں آئی پی آئی پی کمانڈ جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ روٹ کا لفظ بھی بھول جائیں اور آپ if config سے مطلقہ چیزیں بھی کچھ بھول اپنڈ ڈاؤن کر کے اپنے کام چلا سکتے ہیں جس میں کہہ دیتا ہوں کہ IP میں کہتا ہوں address adder show تو دیکھیں کہ مجھے سارے relevant جو hardware base IP میں لینڈ کارڈ لگی مجھے شو کرے گا loop back is the first one eth zero is the second one eth one third ڈ way ان کے IP موجود سارے آپ کو ویسی شو ہو رہی جس آپ کنفیگ شو کرتا تھا میں یہ کہہ دوں کہ IP address show eth zero تو میں eth zero بھی لے سکتا ہوں میں کہہ دوں hello تو مجھے loop back information مل جائے گی in the same way میں کہہ سکتا ہوں کہ IP route تو دیکھیں route route جو مجھے available چیزیں مل جائیں گے آپ دیکھیں یہاں دیفالٹ route ڈالا ہوا جس پہلے ہم نے route command دیکھا the same thing اچھا اگر ہم یہ دیکھنا چاہے کہ ہماری link پہ statistics کیا ہے traffic آج جائے جائے پکٹس کوئی loss ہو ہے کوئی collision آیا ہے تو وہ IP command دیتی ہے سے میں کہہ دیتا ہوں IP آ ڈیش ای 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 مجھے ایک دفعہ دیکھنے پڑے گا میں جناب تو mistake بڑی چھوٹی سری تھی میں نے لفظ لکھنا تھا IP ڈیش 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 اور میں لنک کو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں انٹرفیس کا نام دینا ہے so that was a mistake وہ کہتا ہے کہ لنک لکھیں میں نے من پیج کنسلٹ کی دیکھیں میں من جائے گا کہ packets errors drop multi casting یہ سارا information آپ ip s link سے مل جائے گا ایک اور انٹرسنگ کا معنی is ڈی ایچ client ڈی ایچ client کیا کرتا ہے کہ یہ dhcp client configure ہو جاتا ہے جس کے تو آپ کی machine جو ہے وہ کسی بھی ڈی ایچ سی پی سرور سے رابطہ قائم کرے گی اور وہاں سے dynamically ip fix کر لے گی آپ dh client eth zero eth one یا جو بھی آپ کا انٹرفیس جس کو آپ دینے چاہتے ہیں اس کا نام آگے لکھیں تو اس specific انٹرفیس پر dhcp ڈی ایڈرس بائنڈ ہو جائے گا next ہمارے پاس جو command اس میں available that is system dash config dash network جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ if config کے پران command پرانی ہو چکے اسی طرح system dash config dash network بھی پرانا سمجھا جاتا ہے اور ان سب کا حل صرف network manager ہے جس کو بھی ہم جا کے فردر چیک کریں گے بیٹ فیلال آ جائے گا میں اس میں کہہ دیتا ہوں اسے device configuration جی میرا system کچھ problem کر رہے جس مجھے minute دے میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں جی میں دوبارہ دکھتا ہوں system dash config dash network آج میں نے M پرشن ڈال دیا تھا اب میں اس کو اٹھاتا ہوں enter press کرتا ہوں اور آپ دیکھ یں device configuration سے مطلقہ ڈیٹیل آئے گی اب enter press دیکھیں eth0 میرے سامنے موجود ہے enter کریں eth0 دیکھیں device اور name سامنے use dhcp ہے دیکھیں نیچے تین box خالی static ip net mask default gateway primary secondary dns من اگر اس کو uncheck کرتا ہوں تو میرے سامنے ip لکھنے کی جگہ بھی آجائے گی فیلال کیونکہ ایسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کام کرنے کی لہذا میں اس کو cancel کر دیتا ہوں اور cancel اور یہاں سے آپ اس کو save and quit کر دیتے ہیں اس طرح dns configuration پر klik کریں یہ ساری وہی lines جو دھر در پہلے میں نے preserve dot com میں چیک کریں تھی یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا dns search path اور باقی چیزیں available کروا سکتے ہیں اچھا مزید اس چیز میں آپ کو یہ بھی elaborate کر دو کہ اگر آپ چاہتے کہ system config network بڑے آرام سے کام کرتی رہے تو آپ network manager کو روک نہ ہوگا اس network manager stop stop ہوگیا اس کے dman اور یہ بھی کہہ دیں آپ کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں system config network پہ ہی کام کرنا ہے اور ہمیشہ کے network manager بن رکھنا ہے پر اس chk c un config check config کے ساتھ بھی manager کو off کر دی نا تو network manager service off ہو جائے گی سارے کام آپ باقی normal طریقے سے کر سکیں گی اوپر دیکھیں وہ sign بھی غائب ہو گیا جو تھوڑے در پہلے موجود تھا اب آپ سمی سمی دوبارہ system dash config network and on but i will recommend that network manager new feature so کہ دیتا ھو check config network manager on and i کہ d slash slash etc init dot d network manager start جی دیکھیں network manager کے چیز سامنے آگئی ہیں next step ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم تھوڑے در کے لئے network manager میں navigate کر کے دیکھتے ہیں network manager کیا option hold کرتا ہے پہل اس پہلے click کریں network manager میں آپ کو general information مل جائے گی wide network wireless کے سب یہاں پیش ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ vpn support جس میں آپ کے open vpn بھی available ہیں تھوڑا اس کو open کر کے دیکھتے ہیں پہلے system eth0 پہ click کریں eth0 کو refresh کرے گا یہ آپ available connection ہے اس کے بعد اس پہ right click کریں اس میں دیکھیں enable networking ہے notifications information information edit connections about میں edit connections پہ جاتا میرے سسٹیم eth0 کا ہے اس کو آپ edit کرویں edit کے box میں آپ دیکھیں wild connection سے مطلقہ تمام information آپ یہاں پر show کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو automatic کہا ہوا ہے آپ اس کو manual بھی کہہ سکتے ہیں add کر ویں same میں کہہ دیتا 192.168.1.20 net mask 255 0 gateway change کر سکتا ہوں dns دے سکتا ہوں یہ ساری بات نہیں یہاں ہو سکتی ہیں connect automatically نہیں تھا میں نے abound کر دیا ہے ipv6 کے سکتے میں اس کو دوبارہ automatic پہ دیتا پاسورڈ مانگ لے اس نے 123 اسی طرح wireless connections ہیں آپ کے واس آپ add کر سکتے ہیں 3G mobile broadband کی connectivity بھی اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں VPN بھی کر سکتے ہیں اور آپ DSL modem موجود ہے تو اس کو بھی آپ اس کے طرح connect روا سکتے ہیں ایک طرح سے آپ سمجھیں جس کو آپ اپنی سہولت کا مسابق utilize کر سکتے ہیں نیٹ رک پر کام کرتے ہوئے کچھ آپ کو issues آ سکتے ہیں ویب browsing کے دوران پینگ کرنے کے دوران machine access کے بھی لیے تو ان تمام issues کو چیک کرنے کے ویسے تو تجربے کے ساتھ آدمی کو بہت سمجھ جاتی ہے لیکن کچھ ایسے چیزیں جو کہ میں نے حاصل بھی کی ہیں کچھ چیزیں بک کی آٹلائن میں لکھی ہوئی ہیں کچھ possibilities ہیں جو practical knowledge سے تعلق رکھتی ہیں طریقے کار کیا ہوتا ہے سے آپ کوئی شخص آکھے کہتا کہ سرور کو نہیں پہنچ پا رہا یا سرور نیٹورک سٹیٹس تو جناب ڈیوائز تو میری ایکٹیو ہے پھر آپ ای پی چیک کریں کیا اس بندی کی مشین کو ملا ہو ہے اس کی مشین پہ ای پی بی سے موجود ہے پھر آپ اس پیسیفک ویب سیٹ کو پنگ کریں یا اس پیسیفک اپلیکیشن سرور کو پنگ کریں کہ ریول ڈاٹ کون اچھا اگر ڈی این ایس آپ کا صحیح کنفیگرد ہے تو پھر آپ کیا کریں آپ کا لوکل سرور ہے چاہے ویب سائٹ ہے آپ کیا کریں آپ دگ کروائیں آپ کہیں دگ اور دگ کے بعد اس ویب سائٹ کا نام یا اپنے اپلیکیشن سرور کا نام میں یہ آپ کے ڈی این ایس میں ہوگا تو اس کے اگنس آپ کو ساری ریلیمنٹ انفرمیشن شو ہو جائے گی اسی طرح اگر ویب سائٹ کا نام دیں اور ویب سائٹ کے انفرمیشن شو ہو جاتی ہے اپ کا ڈی این ایس ٹھیک کام کر رہا ہے ہم اس طرح ایس مسئل طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جو بتا رہ ہوتا ہے کہ اصل پر 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 ہے اچھا ڈگ ہو گیا سے میں کہت ہوں ڈگ بھی ٹھیک تھا مجھے ویب سائٹ اور میرا اپلیکیشن سرور دنیا اگلی ٹاسک کی ہے کہ اپنے اپلیکیشن سرور کو ٹریس روٹ کر کے دیکھیں ٹریس روٹ کمانڈ ہے جو کہ ہمارے سرور تک یا ہمارے ویب بروزر تک یا ہمارے ریموٹ سائٹ تک جاتی ہے اور اس دران راستے میں جتنے ہاپ آتے ہیں وہ سارے ہمیں کور کرتے جاتی ہے اس میں کہہ جاتا ہوں گوگل ڈاٹ کام جو میں گوگل ڈاٹ کام اس کو کہوں گا تو یہ مجھے ہاپ لینے ہی کوشش کرے گا سائے اس کیس میں دیکھ یہ بلکل ٹھیک جا رہا ہے میرے پاس کیونکہ میرے سسٹم نیٹ سے کنیکٹیڈ اور پروپرلی مل رہا ہے ان کیس کہ یہ نہیں جا پاتا کوئی پروبلم اگر گیٹوے بھی ڈالا ہوا ہے تو ایک اور انٹرسنگ چیز میں آپ کو بتاؤ بہت اوقات لوگوں نے تار اتار رہی ہوتی ہے اپنے لین کارڈ کی اور شور مچا رہے ہوتے لین کے کی کبل ڈھیلی ہو جاتی آپ لکھ دیں ایم آئی آئی ڈائش ٹول انٹر کریں نو سچ ڈیوائز تو اس قسم کے پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو چھوٹے موٹھے آتے رہیں گے اور ان کو چیک کر کے اپنے ریلیونٹ پرابلمز کو ریزولف کر سکتے ہیں نیکس جو چیز اس میں میرے پاس آتی ہے وہ آتی انٹی پی سرور یا نیٹورک ٹائم پروٹوکول سرور انٹی پی سرور جہاں پر ہر سسٹم یا سرور اپنا ٹائم لے موو کر رہا ہوگا وہاں پر کسی بھی انسیڈنٹ کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ناممکین ہو جاتی ہے تو انٹی پی سرور آپ کو یہ فیسلیٹی مہیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے تمام انٹرپرائز سرور کو یا مشین آپ نے اپنی مشین کو میں ایک بات کرتا ہوں لوکل مشین کو کس طریقے سے فورا انٹی پی سرور سے جوائن کر رہن ہے ایسا انٹی پی سرور جو آپ کے وین پر ہے دنیا میں بے شمار انٹی پی سرور جو ایک ٹائم دیتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آسان سکھ جوائی میں جائیں سسٹم ہے ایڈمینسٹریشن ہے اور اس میں دیکھیں ذرا کہیں پہ ڈیٹ انٹائیم کلک کریں آپ یہاں سے اپروچ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں جوائی لوڈ ہو جائے اس کا جی تو بوکس کھل گیا آپ کے سامنے یہاں پر آپ option دیکھ رہے کہ سنکرون آئیز ڈیٹ انٹائیم اوور ایڈر کلک کریں تو آپ کو ریلیونٹ انٹیپی سرورز اویلیول ہو جائیں گے آپ جب اوکی کنیک دیں اس کے بعد آپ کا سسٹم جو ہے ان ریلیونٹ انٹیپی سرورز کو سنگ کرنے کابل ہو جائے گا اور اپنا ٹائم ان سے اپ ڈیٹ کرے گا نیکس پرابلم یہ آتا ہے کہ اب یہ سرور آپ کے لوکل لین پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے لوکل لین کا انٹیپی سرور ہو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے لین پہ جتنے سرورز اور مشین ہیں یہ میرا سرور ان کے لئے انٹیپی سرور بن جائے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ انٹیپی ڈاٹ کونف موڈیفائی کرنی ہوگی کیسے کریں گے vi slash etc and ڈیٹیپی ڈاٹ کونف اس میں ایک لائن ڈھونے جس کا word ہے hosts on local network میں کہتا ہوں local تا کی پہنچ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ایڈا میں ہوں from local network are less restricted اس کو آپ جناب کریں ان کمنٹ اپنے subnet کا نام ڈالیں میں اب بھی تھاڑے IP چیک کر اپنے subnet کا جناب مارک ہٹا دیتا ہوں اب اس نے ہمارک کیا کہ میرے اس سب نیٹ کے آنے والے سارے یوزر یا سارے کمپیوٹر سوری وہ اس قابل ہوں گے کہ میں میرے اس لوکل انٹیپی سرور سے سنک ہو سکیں لیکن سنک کیسے ہوں گے یہ میری سرور مشین اپنے ذہن میں رکھئے گا اس کو میں سیو اینٹ کلوز کرتا ہوں اور انٹیپی کی سرورس کو میں ریسٹارٹ کرتا ہوں اس کے بعد کرنا ہوتا ہے کہ آپ سے چلے گئے کلائنٹ سسٹم پہ کلائنٹ سسٹم پہ آپ نے جا کر اس کے ڈیٹ اینڈ ٹائم میں امینڈمنٹ کیا کرنی ہے یہاں پر آپ کہیں گے ایڈ اور آپ لکھیں گے ٹیسٹ ون ڈاٹ سرور جو کہ میرے اس انٹیپی سرور کا نام ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ نے سرور نے وہاں ایڈ کر لیا تو اس کے بعد جو کلائنٹ مشین ہے وہ آپ کے انٹیپی لوکل انٹیپی سرور کے ساتھ ٹائم سنک کرنا شروع کر رہیں گی اور انٹرسٹنگلی آپ اگر تھوڑا سا غور کر رہے تو یہ صرف تین یا چار سپ سے اگر آپ کو ریڈ ایڈ کے پیپر میں ایک کوششن آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے آسان کوششن اور کوئی نہیں ہوگا تو تین سٹپ کے ذرا ہلیبریٹ کر دیتا ہوں ان کے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے لوکل سرور کو ایکسٹرنل انٹیپی سرور سے سنک کیا اس کے بعد میں نے انٹیپی ڈاٹ کونف کو موڈیفائی کیا اور ہوسٹس میں اپنا آئی پی ورینج ان کمپیوٹرز کا دے دیا جو کمپیوٹر میرے اس لوکل انٹیپی سرور سے ٹائم سنک کریں گے اور تمام سرورز پر جا کر میں نے کیا کیا کہ ڈیٹ ان ٹائم میں اپنے اس لوکل انٹیپی سرور کا نام ان کو دے دیا یا اس کا آئی پی انٹیپی دے دوں گا تو اس کے بعد تمام اس سے سنک کونے شروع ہو جائیں گے so it is relatively very easy کمانڈ کے جس کے تو آپ انٹیپی سرور لوکل لینڈ پر کنفیگر کر سکتے ہیں اگر ایسٹر پاتا ہے وہ ہمارا لاغ فائلز کو پڑھنا ریڈ کرنا لاغ فائلز بے شمار اور آپ کو وار لاغ میں مل جائیں گے بائی ڈیفائلٹ اگر ایک کمانڈ اس کے دردیس ٹیل میں کہتا ہوں کہ ٹیل وار لاغ میسیجز آخری دس لائنیں دکھائے گا مجھے آپ اس کو کہہ سکتے ہو ڈیش اینڈ میں کہتا ہوں اس سے ٹونٹی فائیو مجھے پچیس لائنیں دکھائے گا آخری لیکن بعض اوقات کچھ کام ایسے تو جو مسلسل چل رہے ہوتے آپ نے کوئی ایکٹیوٹی پر فارم کیا کہتا ہوں کہ اس کی پراغرس مجھے نظر آتی رہے تو میں بتاتا ہوں کہ ابھی ٹھہریں ڈیش کروں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ہم فالو کرتے ہیں فالو مین ایف ڈیش ایف فالو سوچ سلائش وار لاغ میسیجز انٹر کریں اس کو ابھی لائن ایڈ کریں تاکہ آپ کو فرق پتہ لگ رہا ہے کہ کمانڈ کیسے ایڈ ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں لکھتا ہوں سلائش ای ٹی سی اینٹ ڈاٹ ڈی نیٹ ورک ریسٹارٹ انٹر کریں اور ادھر دیکھیں یہ دیکھیں لائن سی ایڈ ہونے شروع ہو گئی تو لاغ فال میں جیسے جیسے انٹریز چلتی جائیں گی ویسے ویسے ہی آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہوتی جائیں گے یہ آپ کا تیل کرنے کا طریقہ ہے اور لاغ سے مضلق میں نے پہلے آپ کو ڈی میسج فائل بھی ایک دفعہ بتائی ہے جب ہمیں لاسٹ لیکچرز پڑھ رہے تھے تو یہ ساری فائلیں بیسیکلی ہمیں اس وقت فائدہ دیتی ہیں جس وقت ہمارے سسٹم میں کوئی پرابلم آ رہا ہو میں خود بھی جو کام کرتا ہوں وہ جی ایک لاغ فائل میں سے پرابلم ڈھونتا ہوں آپ کو بھی یہ سجسٹ کروں گا کہ اگزیم کے علاوہ بھی پرابلم آتا ہے کسی بھی قسم کا آپریشن پر فارم کرتے ہوئے تو کرنڈلی لاغ فائل کو ضرور دیکھیں لاغ فائل میں اگر ایکزیٹ انفرمیشن نہیں بھی ہوگی تو ایک ریلیونٹ انفرمیشن ضرور ہوگی جو کہ آپ کو یہ سمجھائے گی کہ ایکزیٹ روٹ کاؤز کیا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی میں تکٹر نویس سیمن کو فنش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکس وقت دوبارہ ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ